السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام مجلس شورہ دار العلم دیوبن کے نام کھلا خط یہ خط ہے جو فضلہ محبین ام المدارس دار علم دیوبن کی جانب سے ہے کیا خط ہیں وہ ہم آپ کو پڑھ کر کے سناتے ہیں آپ سمات فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم المقام حضرات عراقین شورہ دار العلم دیوبن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا بند کریم سے آجناب کی خیریت نیک مطلوب ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت مولانا محمود مدنی مددزلہو کے ایک حالیہ انٹرویو پر ان سے سیاسی اختلاف رکھنے والے ایک حلقے نے حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نومانی مددزلہو محتم دار العلم دیوبن کو بہت بڑی تعداد میں مراصلات بھیج کر ایک بیان جاری کرنے پر آمادہ کیا جو بیان ستائیس ستمبر بروز جمعہ سامنے آیا اس سلسلے میں ہمارے چند سوالات ہیں جو ہم تمام عراقین شورہ دار العلم دیوبن کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ ایک ایسا مسئلہ جس کا تعلق دین اسلام مسلک دیوبن یا دار العلم دیوبن سے نہیں بلکہ ملی اور سیاسی جماعتوں نیز سیاسی صورتحال سے ہے اس مسئلے پر حضرت محتمیم صاحب کو جواب دے بنانا اور ان کی منصبی ذمہ داری سے غیر متعلق کسی مسئلے میں ان کو حدف بنانا کیا دار العلم اور محتمی میں دار العلم کی توہن نہیں ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا دار العلم دیوبن کے تمام عراقین شورہ کی ہر سرگرمی دار العلم دیوبن کے دائرہ اختیار کے اندر آتی ہے دار العلم دیوبن کی مجلس شورہ کے تقریباً تمام عراقین اپنا اپنا دائرہ کار اور میدان عمل لگتے ہیں نیز ان میدانوں میں ذمہ دار کی حیثیت سے سرگرم ہے کیا دار العلم ان تمام شخصیات کی سماجی اور ملی سرگرمیوں میں سے ہر ہر سرگرمی کے لئے جواب دے ہیں کسی رکن شورہ کی کس بات پر دار العلم کا آفیشل بیار آنا چاہیے اور کس بات پر نہیں آنا چاہیے کیا اس کی حد متعین کرنا ضروری نہیں ہے ورنہ تو ہر رکن شورہ کی کوئی نہ کوئی سرگرمی ایسی ہوگی جس سے دیگر عراقین شورہ کو اختلاف ہوگا تو کیا احتمام اور مجلس شورہ انہی مسائل کے حل میں مصروف ہو جائیں گے تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی حلقے کو اپنے سیاسی مقاسد کے لئے مولانا محمود مدنی مددزلہو سے یا کسی شخص سے اختلاف ہو اور وہ اس ذاتی یا سیاسی مخالفت کے لئے دار العلم دیوبند پر دباؤ بنائے تو کیا یہ قابل قبول ہے اپنے سیاسی انتخابی مفات کے لئے ممبر پر بیٹھ کر دار العلم کے ایک رکن شورہ پر ذاتی حملے کرنا اور اس کے بعد محتمیم دار العلم دیوبند کو بیان دینے پر مجبور کرنا کیا یہ ایک اخلاقی جرم نہیں ہے چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر اس اخلاقی جرم میں جھوٹ اور خیانت بھی شامل ہو تو کیا اس جرم کی شناعت دوچند نہیں ہو جاتی آپ کے علم میں ہوگا کہ مولانا محمود مدنی مددزلہو کوئی جس انٹرویو کلیپ پر ہنگامہ برپا کیا گیا اور سیکڑوں کی تعداد میں منظم طور پر حضرت محتمیم صاحب کو وہ کلیپ بھیج کر اس کے ساتھ سیکڑوں مناصلات بھیجے گئے اس کلیپ کے بارے میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ خیانت جھوٹ اور قطع برید پر مبنی ہے کیا ایسی جھوٹی خبر محتمیم دار العلم دیوبند کو پہنچا کر انہیں گمراہ کرنا ان کا استحصال کرنا اور ان کی شخصیت کو مجروح کرنا کسی طرح سے بھی جائز ہے اس کلیپ میں متعدد خیانتیں ہوئی ہیں جن کی تحقیق سامنے آ چکی ہے سب سے سنگین خیانت یہ کی گئی کہ قطع برید کر کے یہ تاثر دیا گیا کہ اویسی صاحب کے متابعین کو پاگلوں کی بھیڑ کہا گیا ہے جبکہ سراسر جھوٹ ہے حقیقت یہ ہے کہ اینکر نے جب یہ اعتراض کیا کہ اکبر اویسی کے بیان پندرہ منٹ کے لیے پولیس ہٹا لو اس پر مسلمانوں کی بھیڑ تالیہ بجاتی ہے تو مولانا نے جواباً کہا کہ اس طرح کے بیانات ادھر دوسری طرف سے بھی بہت آتے ہیں اور تالیہ بجانے والی بھیڑ ادھر بھی اکھٹی ہو جاتی ہے پبلک میں پاگل لوگ تو جمع ہو جاتے ہیں مگر ان چند سو لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر آپ تمام مسلمانوں پر الزام نہیں نگا سکتے چنانچہ اس بات کا تعلق نفرتی اشتیال انگیز تقریروں پر تالیہ بجانے والی بھیڑ سے ہے خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے متعلق ہو یہ بات کسی پارٹی کے متابعین کے لیے نہیں کہی گئی ہے ضروری ہے کہ قطع برید سے پاک اصل ویڈیو دیکھی جائے پھر اس پر رائے قائم کی جائے ریل میں موجود کیو آر کوٹ کو سکین کر کے قطع برید سے پاک چار منٹ کی اصل ویڈیو دیکھی جا سکتی ہے ہم فضلائے دار العلم دیوبند کے دلوں کو اس پوری صورتحال نے ٹھیس پہنچائی ہے اور ہمارا یہ احساس ہے کہ مولانا محمود مدنی مددزلہو کی مخالفت میں بعض لوگ محض جھوٹ اور خیانت کا سہارا ہی نہیں لے رہے بلکہ دار العلم دیوبند اور محتمین دار العلم دیوبند کے وقار کو مجروع کرنے سے بھی گریز نہیں کر رہے ہیں ایسے میں ہر رکن شورا کی دمہ داری ہے کہ وہ اس صورتحال کا نوٹس لے اور ایسے عوامل کا پتہ لگائے جو اپنے سیاسی مفات کے لیے محتمین دار العلم کو جھوٹی خبریں پہنچانے سے گریز نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالی دار العلم دیوبند کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے آمین ثم آمین فقط والسلام من جانب فضلہ محبین ام المدارس دار العلم دیوبند فضلہ محفوظ رکھے